اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھولے انسان شاید تجھے شیطان ملون نے بھیکایا ہے تیرا یہ شوک ٹھیک نہیں ہے وہ نوجوان کہنے لگا آپ اس وقت اللہ کے نائب ہیں اگر آپ مجھے جانوروں کی زبانیں نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا آپ مجھے سکھا دیں آپ کا اس میں کیا نقصان ہے جب اس نوجوان نے بے حد اسرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے رجوع کیا وہ فرمایا اے اللہ اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کے لئے نقصان دے ہوگی اور اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوتا ہے اتشاد باری تعالیٰ ہوا اے موسیٰ اس کو سکھا دو تاکہ اس کو بتا چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دیں اس شخص نے اپنے گھر میں ایک کتہ اور ایک مرگ پال رکھا تھا خاطر مرگ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا اس کی خادمہ نے کھانا کھانے کے بعد دسترخان کو جھاڑا اور اس میں سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا مرگ اور کتہ دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے مگر مرگ اس کا اچھک کر لے گیا کتے نے مرگ سے کہا اے ظالم تُنہیں مجھ پر ظلم کیا تُو تو گھندم کا گھرا پڑا دانا بھی کھا سکتا ہے جبکہ میں زمین پر گرا پڑا گھندم کا دانا نہیں کھا سکتا یہ روٹی کا تھا جو کہ میری خوراک ہے اس کو بھی تُو نے اچھک کر کھا لیا یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا تو تمہارا کیا جاتا اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے بھوک سے میرا برا حال ہوا جا رہا ہے مرگ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا چپ ہو جا غم نہ کر اللہ تعالی اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا اس شخص نے جب یہ سنا تو اسی وقت گھوڑا بازار لے جا کر فروغ کر دیا اور وہ گھوڑا دوسرے دن مر گیا مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا مرگ بیچارہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا کتے نے مرگ سے شکایت کرتے ہوئے کہا اے مرگ تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کل مرے گا اور تم اس کا گوشت جھی بھر کر کھانا وہ کہاں ہے مرگ بولا میں جھوٹ نہیں کہتا تھا ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروغ کر دیا ہے اور وہ وہاں جا کر مر گیا اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا اور اس نے اپنی بلان دوسروں کے سر ڈال دی لیکن کل ہمارے آقا کا خچر مرے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی پیٹ بھر کر خچر کا گوشت کھا لینا اس شخص نے مرگ کی یہ بات سنی تو فوراں خچر کو بھی فروغ کر دیا اور اس طرح اس نقصان سے بھی بچ گیا اگلے دن کتے نے مرگ سے شکوا کرتے ہوئے کہا اے جھوٹوں کے سردار تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا مرگ کہنے لگا فکر نہ کر کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا اس کے رشتہ دار اس کو مرنے پر کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے تجھے بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا جب اس شخص نے یہ سنا تو اسی وقت غلام کو فروغ کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا دل میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ میں تھوڑے ہی دنوں میں تین بڑے بڑے نقصانات سے بچ گیا یب سے میں نے جانوے کی بولیاں سیکھی ہیں مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے جب اگلہ دن آیا تو کتے نے پھر مرگ سے کہا اے بکواسی مرگ تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ بھی کوئی بات ہے مرگ کہنے لگا جھوٹ بولنا ہماری خسلت میں نہیں ہے ہم مرگے تو معزن کتنا سچ بولنے والے ہیں ہمارے آقا کا غلام مر تو گیا لیکن خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا لیکن ہمارا آقا ہے بڑا بے وکوف جو اپنی بلان دوسروں کے سر ڈال رہا ہے اس نے گھوڑا فروغ کر دیا اور وہ گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا پھر اس نے خچر کو بھی بیج ڈالا اور وہ بھی خریدار کے پاس جا کر مر گیا اسی طرح اس نے اپنا مال بچا لیا حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانات کا رفیہ ہوتا ہے اگر آقا کا گھوڑا اور خچر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتے کیونکہ مال اگر انسان کے جان پر گربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی نفع ہے لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بنا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے اور سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں کہ کل کو یقینا ہمارا آقا خود مر جائے گا اور اس کے غم میں جو لوگ اکٹے ہوں گے گھر والے ان کے لئے گائیں زبا کریں گے اور ترہ ترہ کے لذیذ کھانے پکائیں گے اس میں تمہیں بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا اس شخص نے جب یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دھوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر میری مدد فرمائیں بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اسرار کیا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں مجھے موت کے موں میں جانے سے بچا لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا اے بے وقوف اب یہ بات بڑی دشوار ہے کیونکہ آئی ہوئی کذا ٹل نہیں سکتی میں نے تو اس کذا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج ظاہر ہوئی ہے لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہاری موت واقع ہونا اٹل ہے چنانچہ اگلے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا کسی انیورسٹی کا ایک نوجوان طالب علم ایک دن اپنے پروفیسر کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا پروفیسر اپنی مشفکانہ طبیعت کی وجہ سے تمام طالب علموں میں بہت مقبول تھے چہل قدمی کرتے ہوئے اچانک ان کی نظر ایک بہت خستہ حال پرانے جوتوں کی جوڑی پر پڑی جو پاسی کھیت میں کام کرتے ہوئے غریب کسان کی لگتی تھی طالب علم پروفیسر کے کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ اس کسان کے ساتھ کچھ دل لگی کرتے ہیں اور اس کے جوتیں چھپا دیتے ہیں اور خود بھی ان جھانیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جوتیں نہ ملنے پر کسان کیا کرتا ہے پروفیسر نے جواب دیا ہمیں خود کو محضوظ کرنے کے لیے کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ مزاق نہیں کرنا چاہیے تم ایک امیر لڑکے ہو اور اس غریب کی وساطت سے تم ایک احسن طریقے سے محضوظ ہو سکتے ہو ایسا کرو ان جوتوں کی جوڑی میں پیسوں کا ایک ایک سکھا ڈال دو اور پھر ہم چھپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سکھے ملنے پر کسان کیا رد عمل ہوتا ہے لڑکے نے ایسا ہی کیا اور پھر دونوں نزدیک ہی چھپ گئے غریب کسان اپنا کام ختم کر کے اس جگہ لوٹا جہاں اس کا کوٹ اور جوتے پڑے ہوئے تھے کوٹ پہنتے ہوئے اس نے جوہی اپنا ایک پاؤں جوتے میں ڈالا تو اسے کچھ سخت سے چیز محسوس ہوئی وہ دیکھنے کی خاطر جکا تو اسے جوتے میں سے ایک سکھا ملا اس نے سکھے کو بڑی حیانگی سے دیکھا اس سے الٹ پلٹ کیا اور پھر بار بار اسے دیکھنے لگا پھر اس نے اپنے چاروں طرف نظر دڑائی کہ شاید اسے کوئی بندہ نظر آ جائے لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا پھر اس نے وہ سکھا کوٹ کی جیم میں ڈال لیا لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اسے ایک جھٹکا سا لگا جب دوسرا پاؤں پہنتے وقت تو اسے دوسرا سکھا ملا اس کے ساتھ ہی جذبات سے اس کی آنکھیں عشقوں سے لبریز ہو گئیں اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آسمان کی طرف مو کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا کہ جس نے اس کی غیبی طریقے سے مدد فرمائی وگرنا اس کی بیمار بیوی اور بوکھے بچوں کا جو گھر میں روٹی کو ترس رہے تھے کوئی پرسان حال نہ تھا تالیب ان پر اس کا بہت گہرہ اثر ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تب اچانک پروفیسر بول پڑے کیا تم اب زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہو یا اس طرح کرتے جو تم کرنے جا رہے تھے لڑکے نے جواب دیا آج آپ نے مجھے ایسا سبق سکھایا ہے جسے میں باقی کی ساری زندگی نہیں بھولوں گا اور آج مجھے ان الفاظ کی حقیقت کا بھی صحیح ادراک ہوا ہے جو پہلے کبھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہ آسکے کہ دینے والا ہاتھ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا کی مدد کیجئے